السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل کے دوستو آج میرا ترکی میں آخری دن ہے اور برسہ شہر میں میں موجود ہوں میرے پاس کچھ کلپس اور تصویریں بچ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو برسہ کی تاریخ سے بھی آگاہ کرتا چلوں اور وہ کلپس بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں بہت خوبصورت شہر ہے مذہبی سلطنت عثمانیہ کا چوتھا بڑا شہر ہے تو چلیں میں اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں برسہ شمال مغربی ترکی کا شہر ہے اور صوبہ برسہ کا دار الحکومت ہے اس شہر کی آبادی سن دو ہزار کے مردم شماری کے مطابق گیارہ لاکھ چھانوے ہزار ستاسی افراد ہیں یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے اپنے باغات کے باعث یہ شہر یاسل برسہ یعنی سرد برسہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنی برفانی تفریق گاؤں عثمانی سلطانوں کے مزارات زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے تیرہ سو چھبیس عیشوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دال الحکومت بنا اور تیرہ سو پینسٹھ میں حضرانہ کی فتح تک اسے یہ عزاز حاصل رہا الجزائر کے مشہور مجاہد رہنما عبدالقادر الجزائری نے اٹھارہ سو باون سے اٹھارہ سو پچپن کے درمیان یہاں قیام کیا جبکہ آیت اللہ خمینی نے اپنے پہلے دور جلاوطنی یعنی انیس سو ترے سٹھ میں یہاں قیام کیا اور یہی سے پہلے پہلے نجف عراق اور پھر پیرس فرانس روانہ ہوئے اولین عثمانی طرز تعمیر کی ایک شاہکار مسجد علو جامعہ بھی یہیں واقع ہے جسے سلطان بایزید یلدرم نے جنگ نیکو پولیس نیکولیس کی فتح کی یادگار میں تعمیر کیا تھا جس کا ذکر میں اپنے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں اور وی لوگ بھی بنا چکا ہوں دوستو کبھی تین برے آزموں پر حکومت کرنے والا برسہ کی سنتی مرکز کے طور پر اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے سردیوں میں یہ سکیٹنگ کے لیے ایک بہت ہی پرکشش جگہ ہے گریمیوں میں یہ حیرت انگیز پہاڑی نظارے دکھاتا ہے اپنی عجیب و غریب گلیوں کے ساتھ شہر کے مرکز سے بلکل باہر ایک محفوظ عثمانی گاؤں ہیں جو روایتی ترک طرز زندگی میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے اگر آپ کا تگڑا ناشتہ کرنے کا موڑ بنے اپنی خوش خوراکی کو ضرور چیلنج کریں کیہان بازار میں فولوگرافی پیرامکس اور ٹائلیں خطاتی دھاتی آٹ اور عثمانی دور کے نوادرات اور طاحف خریدیں اور ترک ہمام جا کر زندگی پھر کی تھکاوٹ اتارنا مت بھولئے میرے ہم سفر بچوں نے بھی ہمام میں جا کر تھکاوٹ اتارنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامع کیوں نہ پہنا سکے ہماموں میں گھونتے رہے لیکن تھکاوٹ نہ اتار سکے بہرحال اگر آپ کا برسہ آنا ہو تو بہت قدیم ہمام بھی یہاں موجود ہیں آپ ضرور جائیے اور انجائی کیجئے میرے دوستو برسہ اپنے ہماموں کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے برسہ اپنے پکوانوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے یہ شہر ریشم کی پیداوار کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے اس شہر کو قلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے برسہ کے قلے پہلی صدی عیسوی سے موجود ہیں لیکن زمانہ گزرنے کے بعد اب صرف شکستہ دیواریں اور آثار ہی رہ گئے ہیں پرانی دیواروں کی لمبائی جو اب موجود ہیں اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں صرف دو کلومیٹر تک ہیں اور یہ دیواریں اپنی عظمت کی داستان سناتی ہیں دو گیٹ بھی ہیں پرانے قلعے کی دیواروں کے ساتھ ایک چکور اور ایک گول یہ بائیں طرف آپ پرانی دیواریں دیکھ رہے ہیں اور دائیں طرف یہ پرانے گیٹ اور پرانی دیواریں جن کے صرف آثار رہ گئے ہیں کئی گیٹوں کی تاریخ دو سو ستر سے دو سو اسی سال قبل مسیح کی ہے میرے ہم سفر ساتھیوں بہرحال یہ شہر اپنی بہترین تاریخ رکھتا ہے آپ بھی دیکھئے یہ دائیں طرف پہاڑوں پر وہی پرانی دیواریں نظر آ رہی ہیں جن کی لمبائی دو کلومیٹر یہاں روایتی کھانے بھی ملتے ہیں میں نے ان صاحب کی اجازت سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی یہ صاحب روٹیاں بنا رہے ہیں لیکن وزن کے حساب سے صفائی کا بہترین نظام بلدیا برسہ کی جانب سے میں نے صفائی پرمامور سٹاف کو رات کو بھی دیکھا گلی سڑکوں کی صفائی کرتے ہوئے اور گلیوں کو دھوتے ہوئے موسم خوشگوار ناصر بیٹے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے اور میرے بھانجا شویب خان میرے ساتھ اور ویڈیو بنانے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں میرے برخوردار ازائر بیٹا ہے یہ سبزہ ازار برسہ کی ٹاؤن کمیٹی کا سبزہ ازار ہے یہ سامنے آپ ٹاؤن کمیٹی کا آفیس دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا مربوط نظام لوگوں کی چہل پہل میں نے برطانیہ کے بعد ترکی میں بھی یہ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے موسم خوشگوار چاروں طرف سبزہ پھیلا ہوا فوٹ پات ساف اور ہموار یورپ اور برطانیہ کی طرح لوگ یہاں بھی گندگی نہیں پھیلاتے ہیں میرا برسہ کا سفر تمام ہوا آپ میرے ساتھ رہے آپ کا شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ